آل جمہوہ کشمیر پنچائد کانفرنس کی وساکت سے اس کے وینر پہ آج پروٹیسٹ کیا گیا پریس کلونی کے اندر مین ماکف اور مقصد ایک ہی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو مالی کام چوکیدار پنچائد گھر کی راکھ رکھواؤں کے لیے رکھے گئے تھے سرکار کی طرف سے بشلے 25 سالوں سے اور ان لوگوں نے اپنی ملکی زمینے اپنی مالکی زمینے دونیٹ کی ہیں سرکار کو ایک فوٹی کوڑی تاکہ ان کو نہیں ملی ہم لوگ ان کا حق دلانے کا کام کر رہے ہیں ہماری مانگ ہے آدمی پردان مینٹری جی سے آدمی ہومنیسٹر صاحب سے اور بالخصوصا ہمارے لفٹین گورنر منو سینہ صاحب سے فوری طور پر ان لوگوں کی بائیو میٹرک اٹینڈنس کروائی جائے ان لوگوں کو ڈیلی ویجر پرمننٹ جو ہے وہ لگوائی جائے ان کو نو ہزار پیا جیسے باقی ڈیلی ویجروں کو دیا جاتا ہے ویسے ہی ان کو بھی جو ہے ادا کیا جائے تاکہ ان کے بچے بھی جو ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ مسکویل بن سکے آج ان کے بچوں کا مسکویل خطرے میں ہے آج یہ لوگ ان لوگوں کی عمر آپ دیکھ رہے ہیں اس چاچا کی عمر دیکھئے ان کی عمر اس وقت ستر سال کے قریب ہوگی اب ان کا کوئی بچہ آگے کوئی مالی کامچوکی دار لگنا چاہیے ان کے پریوار کا لگنا چاہیے اب ان کے بعد جو نوزوان ساتھ ہیں ان کو جو ہے اپنا روزگار ملنا چاہیے جمہو کشمیر کے اندر ویسے ہی روزگار کی بہت بڑی اس وقت جو ہے قلد پڑ چکی ہے جہاں پہ روزگار چاہیے نوزوانوں کو اگر جو نوزوان بینا تنخوا کے پچی پچی سالوں سے کام کر رہے ہیں تو جہاں سرکار کا فرض بن جاتا ہے کہ سرکار ان کو جو ہے فرض کی ادائی کرے اور ان لوگوں کو بائیومیٹرک ٹینس کرے ان لوگوں کو جہاں نوزار پیار پرمنٹ ڈیلی ویزر پر رکھے ہم تمہارے ساتھ ہیں مالکان چوکیدار کا حق دو ہم تمہارے ساتھ ہیں آزاد ہیں دوستان زندہ بات مالکان چوکیدار کا حق عدا کرو مالکان چوکیدار کا حق مالکان چوکیدار کا حق مالکان چوکیدار کا حق